اشہد ان محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد کے محلے سے حلیمہ سعدیہ کے پاس سے اپنی ماں کے پاس واپس آ چکے ہیں ایک خاص واقعہ ہوا اس کے بعد آپ کی واپسی ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں آمینہ کے ساتھ رہنے لگے اور زندگی کے بقیہ ایام گزرنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی ہوئی تو ایک روز ایسا ہوا کہ آپ کی ماں آمینہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ وہ اپنے وفات شدہ شوہر یعنی عبداللہ بن عبد المطلب کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لے جائیں جسے اس زمانے میں یسرب کہا جاتا تھا ان کی قبر کی زیارت کریں یہ خواہش پیدا ہوئی چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن جن کو عبداللہ چھوڑ کر گئے تھے اور اپنے سرپرست اپنے سسر عبد المطلب کو انہوں نے ساتھ لیا اور پانچ سو کلومیٹر کا لمبا سفر یعنی مدینہ کا سفر طے کر کے وہ مدینہ پہنچی اور وہاں ایک مہینے تقیام کیا واپسی ہوئی ایک مہینے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا لیکن ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ ان کو ایک بیماری نے آ لیا ان کو ایک بیماری لگ گئی پھر یہ بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی رہی یہاں تک کی مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوانامی مقام پر جب پہنچے یہ لوگ تو وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس طریقے سے اب یہ چھے سال کا بچہ جو آگے چل کر کے جس کی ایک پہچان بننے والی ہے ایک شان ہونے والی ہے چھے سال کی عمر میں اب ماں کی طرف سے بھی یتیم ہو گیا پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا پیدا ہوئے تو چھے سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ماں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا اور ام ایمن کے ساتھ مکہ پہنچے دادا عبد المطلب کے تربیت آپ کی کفالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آ چکے ہیں اور دادا جو ہیں عبد المطلب انہوں نے بھی یتیمی کی زندگی دیکھی تھی یہ بھی پیدا ہوئے تو یتیم تھے ان کے والد حاشم کا انتقال ہو چکا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے تو یتیم تھے ان کے والد عبد اللہ کا انتقال ہو چکا تھا تو اب جس ذات کی تربیت اور کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے بھی یتیمی کا دور دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف آپ کا دکھ آپ کی پریشانی بخوبی عبد المطلب سمجھتے تھے اور اس کا خیال کرتے تھے عبد المطلب کے جتنے بیٹے تھے ان تمام بیٹوں میں عبد المطلب ان کا احترام تو کرتے تھے لیکن پوتے کا جتنا احترام کرتے تھے پوتے کی جتنی عزت کرتے تھے اتنی عزت اتنا احترام کسی اور کو نہیں دیا کرتے تھے خانے کعبہ کے سائے میں عبد المطلب کے لیے فرش بچھایا جاتا تھا اور فرش پر کوئی بھی بیٹا بیٹھتا نہیں تھا عبد المطلب آتے تھے اور اس فرش پر بیٹھتے تھے اور بقیہ سارے بچے وہ فرش کے آس پاس بیٹھتے تھے لیکن عبد المطلب کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو فوراں اسی فرش پر جا کر کے بیٹھ جاتے تھے تمام بیٹے اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن دادا عبد المطلب کہتے تھے نہیں رہنے دو میرے اس بچے کی شان ہونے والی ہے اس بچے کا بہت بڑا مقام ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کیا کرتے تھے لیکن لیکن ایک دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی آٹھ سال دو مہینے اور دس دن کی تھی کہ دادا عبد المطلب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے ان کا انتقال ہو گیا لیکن انتقال سے پہلے انہوں نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا ہیں ان کو وسیعت کی تھی کہ میرے پوتے اور اپنے بھتیجے محمد کا خیال رکھنا اس طریقے سے دادا کے انتقال کے بعد آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ چکے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں ذکر کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ